بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج پاکستان نیوی کو اس شپ لفٹ ان ٹرافٹ ٹرانسفر سسٹم اس کی اناغوریشن پہ آپ کو میں آج خاص طور پہ مبارک دیتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہم اب ٹیکنالوجی کی فیل میں آگے بڑھ رہے ہیں میں نے اس سکیشت پہ کیونکہ میں پاکستان کے ساتھ ساتھ ہی بڑھا ہوں تو میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جس طرح ہم آگے بڑھ رہے تھے ایک وقت پہ ہم اس تیزی سے اپنے پوٹینشل کے اوپر نہیں پہنچے جو پاکستان آج سے پچاس سال پہلے جو اس کا پوٹینشل تھا جو دنیا میں جس طرح ہمیں دیکھا جاتا تھا اور جس طرح ہم دنیا کو دیکھتے تھے وہ جس ٹریجیکٹری پہ پاکستان اوپر جا رہا تھا مجھے بھی اور اور بھی میری جنریشن کے پاکستانیوں کو بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم اس پوٹینشل پہ نہیں پہنچ سکے اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم بجائے اپنے پوٹینشل کے اوپر اعتماد رکھتے ہوئے اپنے پیروں پہ کھڑے ہوکے اپنے جینئس کو استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہم جو راستہ کھوئے ہیں ہم ایک آسان راستے پہ چلے گئے امپورٹ لیڈ اکانومی بن گئے ڈیپینڈنسی سنڈرم آ گیا ایڈ کے اوپر امداد فورن ایڈ کے اوپر ایک ایک ریلائنس آ گئی ہم نے اپنی قوت پچھانی نہیں کیونکہ جو بھی جب بھی کوئی وساکیوں کے اوپر چلتا ہے تو اس کی اپنی جسمانی قوت کمزور ہو جاتی ہے اللہ نے انسان کو بنایا ایسا ہے کہ جتنا وہ ریزسٹ کرتا ہے اتنا طاقت آ جاتی ہے یہ اللہ نے انسان میں یہ صلاحیت دی ہے کہ اگر میں ایک بڑا بوجھ اٹھاتا رہوں اپنے بازو سے میرا بازو مضبوط ہو جائے گا میں اس کو نہیں استعمال کرتا وہ بالکل سگڑ جائے گا تو قومیں بھی ایسے ہی ہوتی ہیں قومیں جب اپنے پیر پہ کھڑی ہو جاتی ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ سب کچھ خود کریں گی اللہ قوم کو مضبوط کر دیتا ہے میں مدینہ کی ریاست کی اس لیے لوگوں کو مثال دیتا ہوں کہ وہ دنیا کی تاریخ میں ایک ایسا موڈل تھا جس موڈل کے اوپر ایک کم وہ لوگ جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی عربوں کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی دنیا میں کیونکہ دو سوپر پاورز تھی اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھو تو ان کی جو زندگی تھی ایک تو اپنا کیریکٹر تھا جو بھی ان کے کیریکٹر کے اوپر چلے گا وہ عظیم انسان بن جائے گا اور جو انہوں نے ریاست قائم کی مدینہ کی وہ بھی ان کی سنت تھی تو جو ریاست ان پرنسپلز پہ چلے گی وہ ریاست ایک عظیم بن جائے گا تو وہ ریاست نے ہر مشکل وقت گزارا شروع میں اور کوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خط لکھے ایک بیزنٹائن ایمپرر سیزر کو اور دوسرا پرشن ایمپرر کو چھہزار اٹھائیس اور چھہزار انتیس میں تو انہوں نے انداد نہیں مانگی ان سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے حالات بہت برے ہیں ہمیں کرزے دے دو انہوں نے اناؤنس کیا کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آ رہا ہوں دنیا میں حق کا رائے حق چلوگے تو آپ کا فائدہ ہے اور ایک خوددار قوم کھڑی کی اور پھر دنیا کی تاریخ یہ ہیومن ہسٹری میں صرف ایک ہی پیغمبر کا جس دن وہ پیدا ہوئے جس دن دن دنیا سے گئے صرف ایک پیغمبر کا سارا دنیا کی تاریخ پر پورا ریکارڈ ہے اور وہ بھی ریکارڈ ہے کہ وہ دیکھتے دیکھتے وہ قوم اس نے دنیا کی امامت کی تو میں آج جو مجھے جو خوشی ہو رہی ہے آج یہاں کہ یہ اب پھر سے کوشش ہو رہی ہے کہ ہم اپنے پیر پر کھڑے ہوں یہ صرف یہ نہیں کہ آپ نے اس ٹیکنالوجی کا استعمال کی اور اب اب بارہ بارہ شپس کو ہم کر سکیں گے اور سات ہزار چار سو تن کی شپ کو شپ لفٹ کر سکیں گے یہ ایک پروگریس ہے ایک ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اپنا ملک کا پیسہ بچانا ہے جو آپ نے کہا کہ یہی چیزیں ہم باہر آئی گیس باہر جانا پڑتا ہوگا آپ کو تو وہ جو پاکستان میں کریں گے ہمارا فورن ایکچینج ہے ہمارے ڈالرز بچیں گے اور پھر انشاءاللہ آپ یہ سرویسز اوروں کو بھی دیں گے یہ جیسی جیسی ڈیویلپ ہوگا اوروں کو بھی سرویسز دیں گے اس سے بھی ہم پیسے فورن ایکچینج کمائیں گے اس وقت پاکستان کا چیلنج کیا پاکستان ایک تو صحیح راستے پہ لگیا اللہ کا کرم ہے کہ ہم ہمارا جو اتنا بڑا خسارہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ جس کا مطلب کہ ڈالرز جو پاکستان میں آ رہے تھے وہ کم تھے اور جو ہمارے ملک سے باہر جا رہے تھے وہ زیادہ تھے ریکارڈ خسارہ تھا تو وہ تو ہم نے وہ تو کم سے کم پہنچ گیا لیکن آگے چیلنج یہ ہے کہ جیسے جیسے ہماری ایکانومی اب تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے تو وہ پریشر پڑھنا شروع ہو گیا ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ پہ یعنی ڈالر ملک سے زیادہ باہر جا رہے ہیں بنسبت جو ملک کے اندر آ رہے ہیں تو یہ جو آپ کا آج آپ نے جو کیا اور انشاءاللہ یہ سروسز آپ بیچیں گے آگے تو انشاءاللہ اس سے بھی ہم ڈالرز کمائیں گے اور ہم نے اب ہر وہ چیز کرنی ہے جو اپنی ایکسپورٹس کو ہم نے پرموٹ کرنا ہے اوورسیز پاکستانیز کو انکریج کرنا ہے کہ وہ ریمیٹنسز بینکنگ چینل سے بھیجیں پیسہ بھیجیں جیسے ڈالرز پاکستان میں آئیں فورن انویسمنٹ کو ٹریک کرنا ہے ہم نے تاکہ ملک میں باہر سے انویسمنٹ ہوڑ اور پیسہ باہر سے آئے اندر اور پھر منی لانڈرنگ روک نہیں ہے جو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اب منی لانڈرنگ روکنے کا مطلب کہ اس ملک سے ڈالرز غیر قانونی طور پر ملک سے باہر نہ جائیں جس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں اور جو ہمارا ہی نہیں عام ڈیولپنگ ورلڈ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں بھی ان کے کرپٹ صاحب اقتدار ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر بھیج دیتے ہیں یہ ہمارا بھی نہیں ہے ساری دنیا جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ پاکستان میں پروڈیوز کریں تو یہ ہمارا ڈائریکشن ہے اس ملک کا اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم نکل چلے ہیں اور آج جو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے ہمارے نیازی ہیں حالانکہ میان والی سے نہیں ہیں ہر شارپور سے ہیں لیکن مجھے خوشی سب سے زیادہ یہ ہے کہ آپ نے اس طرف قدم اٹھایا ہے اور اس لیے میں آج بڑا فخر محسوس کر رہا ہوں اور اس اناگریشن پہ میں اپنے وزیروں کو بھی لے کے آیا ہوں اور میں آج آپ کو خراجت تحسین پیش کرتا ہوں